اردکاف کو دھوڑنے والی چیز نہیں ہے بابن فی المعتقیفی يزورہو اہلہو فی المسجد یہ بیان ہے اس معتقیف کے بارے میں جس سے اس کے گھر والے ملاقات کریں مسجد میں یعنی کوئی ایسا اہم معاملہ آ گیا کہ اب معتقیف سے ملنا ضروری ہو گیا تو معتقیف نہیں جا سکتا تو وہ لوگ آ گئے ہیں بھی مل سکتا اس کے گھر کے لوگ یعنی معتقیف سے اس کے گھر والے ملاقات کر سکتے ہیں نہیں مسجد میں اس کا بیان ہے حدثنا ابراہیم بن المنذری الحزامی حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسی بن عبید اللہ بن معمر عن ابیہ عن ابن شہاب اخبرن علی بن الحسینی عن صفیتہ بند حیی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا جائد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورو وہو معتقیف في المسجد في العشر الاباخر من شہر رمضان فتحدثت عنده ساعتا من العشاء ثم قامتا قلب فقاما معاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها حتی اذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسکن امی سلامتا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر بہما رجلان من الانصار فسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نفذ فقال رسول اللہ فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رسلکما انہا صفیت بنت حییین حالا سبحان اللہ یا رسول اللہ وکبر علیہما ذالکا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنْ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِتُ وَإِنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا حدیث نمبر سترہ سو انیس سی حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ سے بہت ہے یہ حضور علیہ السلام کے زوجہ محترمہ ام المؤمنین ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ سے ملاقات کے لئے ویزٹ کے لئے آپ سے وہ موحطہ کی فنجب کہ حضور اعتقاف میں تھے مسجد میں آخری دہے میں رمضان کی تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس رہی ہیں سعادن کچھ وقت میرالعشاء عشانگ عشانگ کے کچھ وقت آپ کے ساتھ ہی بٹھا رہے تم مقامت پھر وہ ٹھر گئی تنقلیبو جانے کے لئے تو حضور علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے آپ بھی ان کے ساتھ جانے لگئے یہاں تک کہ جب وہ مزجد کے دروازے کے پاس پہنچے وہ دروازہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رہائش گاں حجر مبارکہ کے پاس ہے تو اس دروازے کے پاس جب وہ پہنچے تو حضور علیہ السلام ان دونوں کے پاس تھے دو انساری گزرے حضور جب ان کو ودا کر رہے تھے تو دو انساری وہاں سے گزرے اور ان کو نہیں دیکھے کہ ام المومن ہیں یعنی چھوڑ دینا دو گزرے دو لوگ دیکھے کہ ایک خاتون حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے ہیں یعنی ام المومن ہیں ام المومن ہیں اول کے نمال امتان تو حضور ان کو دیکھ لی دیکھ لی ہے تو وہ سلامہ فسلامہ حضور ان دونوں کو وہ دونوں سلام کی اللہ کے رسول علیہ السلام تمہاں نفذہ پھر گزر گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا آگے بڑھ رہے تھے تو حضور فرمایا گزر رہے تھے تو حضور فرمایا کہ تم دونوں رک جاؤ اپنی جگہ پھر آپ فرمایا کہ بے شک یہ جو خاتون آئی تھی میرے پاس صفیہ بندہ حیاء ہیں یعنی میرے زوجہ ہیں ام المومن ہیں اول کا فرما رہے ہیں تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول یہ بات ان دونوں پر شاہ گزری یعنی وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم کوئی غلط سمجھے کیا حضور ہم سے جو یہ فرما رہے ہیں یہ صفیہ بندہ حیاء ہیں ہم تو یہ سونج بھی نہیں سکے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد دیا ہے بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس کے دل و دماغ میں ایسا دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے خون کی طرح رگوں میں جیسا خون دوڑتا ہے تو وسوسے اور خیالات کو اس طرح دوڑاتا ہے ایک سیکنڈ کے لئے حضور رحمت العالمین ان کے ایمان کو بچا لیا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا صحابی کے بارے میں تو ہم وہ نہیں کر سکتے لیکن اگر کچھ خیال آیا تھا کہ کوئی اجنبی عورت تو نہیں ہے کہیں ایسا خیال آیا تھا تو اسی وقت وہ کافر ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تو حضور کہیں بعد میں ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آئے تو دلوں پہ بھی آپ کا جو کنٹرول ہے حضور علیہ السلام ایک ایک قیفیت سے امت کے واقف ہیں وَإنی خشیدو اور حضور فرمارے کہ میں نے خوف محسوس کیا اندیشہ کیا کہ وہ تمہارے دلوں میں کچھ نہ ڈال دیں تو حضور بتا رہے ہیں کہ ایمان کی مرکزی حیثیت کیا ہے ایمان کی مرکزی جو شخصیت ہے ایمان کا مرکز ذات مصطفیہ ہے اور ان کے مطالق اگر دل میں کچھ خیال بھی اگر آ جائے برا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اس لئے صحابی سے فرما رہے ہیں صحابہ جو سب جنتی ہیں جو سچے عاشق رسول ہے جو بے انتہا حضور کا عدب کرنے والے ہیں تو ان کو آپ روکے فرما رہے ہیں تو آپ عام امتی کا کیا حال ہوں گا یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے مطالق اگر کوئی بدگمانی یا کچھ برا خیال اس کے تصور میں بھی آ گیا تو وہ کافر ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر